ہم سب خوش رہنے کے مقصد کے ساتھ رہتے ہیں ہماری زندگی سب سے مختلف ہے مگر پھر بھی ایک جیسی ہے مردہ لوگوں کو زندہ لوگوں سے زیادہ پھول ملتے ہیں کیونکہ افسوس شکر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو خود سے خوش ہے وہ دوسروں کو خوش رکھے گا جو لوگ خوف زدہ تنہا یا ناخوش ہیں ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ کہیں باہر جائیں جہاں وہ آسمان فکرت اور خدا کے ساتھ بلکل تنہا ہو سکیں کیونکہ صرف تب ہی ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ یقینی طور پر ہمیشہ رہے گا مجھے یقین ہے کہ پھر ہر غم سے سکون مل جائے گا خواہ حالات کچھ بھی ہوں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ قدرت تمام پریشانیوں میں سکون لاتی ہے دنیا کا سب سے تیز ہتھیار مہربان اور نرم رویہ ہے ہر شخص نیک اور اچھا بن سکتا ہے اگر ہر شام سونے سے پہلے وہ پورے دن کے واقعات کو اپنے ذہن میں یاد کریں اور پھر اس پہ غور کریں کہ کیا اچھا کام کیا اور کیا برا اور آپ ہر نئے دن کے آغاز پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں والدین صرف اچھے مشورے دے سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو صحیح راہوں پر ڈال سکتے ہیں لیکن کسی شخص کے کردار کی حتمی شکل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے بہرحال میں نے اب ایک چیز سیکھ لی ہے آپ لوگوں کو صرف اس وقت جان سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ خوشگوار تعلق رکھتے ہوں اور پھر ہی آپ ان کے حقیقی کردار کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہمدردی، محبت اور خوشکسمتی یہ سب ہماری ہم سب میں یہ خصوصیات ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں احساسات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ کتنے بھی ناجائز یا ناشکرے کیوں نہ لگیں جو ہو گیا ہے اسے واپس نہیں کیا جا سکتا لیکن کوئی شخص اس کو دوبارہ ہونے سے روک سکتا ہے دولت، وقار، سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے لیکن آپ کے دل میں خوشی صرف مدم ہو سکتی ہے جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو دوبارہ خوش کرنے کے لیے یہ خوشی ہمیشہ رہے گی جب بھی آپ خود کو تنہا محسوس کریں تو ایک خوبصورت دن کو انچے مقام پر جا کر دیکھنے کی کوشش کریں گھروں اور چھتوں پر نہیں بلکہ آسمان پر جب تک آپ بے خوف ہو کر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اندر ابھی خالص ہے اور ایک بار پھر آپ خوشی پائیں اور ایک بار پھر آپ خوشی کو محسوس کر سکیں گے ہماری زندگی ہمارے انتخاب کے مطابق ہے پہلے ہم اپنے انتخاب کرتے ہیں اور پھر ہمارے انتخاب ہمیں بنا جاتے ہیں اور پھر ہمارے انتخاب ہمیں بناتے ہیں